دوستو یہ کیا ہوا فائٹر کی ایڈوانس بکنگ کی گاڑی یہی تک پہنچی بھائی آج کل پر صرف تین دن دوستو رہتا ہے کیا یہاں پہ جو بات میں نے بولی تھی وہ ہو پائے گی یا نہیں ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے لتک روشن کی دوستو فائٹر کی ایڈوانس بکنگ کے ریپورٹ نمبر ہمارے پانچ میں یہ فیفت ریپورٹ ہے گائیز اور اکثر ہی ہم لوگ بڑی بڑی موویز کے ریپورٹ لگ بھگ 20 تک تو دیتے ہیں کتنا ہو پائے گا بھائی اس کا دیو بھائی ہم نے کل رات کو اپروکس میٹلی کل رات کو بھی نہیں کل شام کو 6 بجے جو ہمارا اپیسوٹ ہے اس میں اپروکس میٹلی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لگ بھگ بھی لگ بھگ دوستو دو کروڑ اور 25 لاکھ روپے تک کی باتیں تو کہی تھی جنہ اس ماملہ دو کروڑ سے اوپر چلا گیا تھا لیکن ابھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کافی اچھا سمیں ہو چکا ہے تو گائیز ایڈوانس کی گاڑی کہاں تک پہنچی اور اب یہاں پہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ مووی ایڈوانس میں کتنا کر سکتی ہے وہی اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے بھائی صاحب ٹوٹل نمبر آف شوز اب کتنے کھل گئے کیونکہ کل تو لگ بھگ میں بھی میرے خیال سے 6-7 ہزار تک کچھ کھلے تھے اور مجھے کم سے کم دوستو پندرہ سولہ ہزار شو دیکھنا ہے اس کا اتنا شو ملے گا تب ہی ہم لوگ ایک بڑے اوپننگ کی دوستوں امیدیں لگا سکتے ہیں تو کریں گے بعد بھائی لائک اور سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسے یہ ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس ڈارٹ تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ شوز اتنے نہیں کھلے جتنا کل تھا گائیز سمتھنگ اتنا ہی ہے لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ساڑھے سات ہزار ہو گیا کل سات تھا تو آج ساڑھے سات ہزار بات کرتے ہیں کہ دوستو ایڈوانس بکنگ سے کیا ہاتھ لگا تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس کا ٹوڈی ورزن جو ہے وہ بھی کروڑ کے نزدیک ہے نائنٹی فائی ف لیک روپیز کی ایڈوانس بکنگ جو 3D ورزن ہے وہ ڈیڑھ کروڑ سوپ پر کھیل رہا ہے ایک کروڑ ستاون لاکھ روپے 1.57 لاکھ ہندی کا آئی میکس ورزن کی بات کرتے ہیں تو گائیز یہ تیس لاکھ لگ بھگ گائیز ہوتا ہوا دکھائے دی رہا ہے اب یہ ہے 39 لاکھ روپے ہندی کا فورڈی ایکس ورزن گائیز اپنے دیکھتے ہیں فورڈی ایکس کا 3D فورڈی ایکس میں 3D یہ ہے لگ بھگ بھی لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کیا ساڑھے سات لاکھ روپے کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے ٹوٹل دوستو ایڈوانس بکنگ کی بات کریں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ٹکٹ کتنے سولڈ آؤٹ ہوئے کس کس ورزن سے رات کے وقت آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جو ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی نیشنل چین میں گاڑی تھی ایک بار دوستو میں آپ کو کم فرم کر کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنی تھی اور اب کتنی ہو گئی ہے رات کو آراؤنڈ ٹو آراؤنڈ لگ بھگ ٹوٹی تھری کے یعنی کہ تیرالیس ہزار دوستو نیشنل چین سے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا جو کی اچھا تھا لیکن گائز ابھی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ویسے تو ریپورٹس نہیں آیا یہاں پہ کرٹکس کے لیکن گائز آپ لوگ کہہ سکتے ہو ٹوٹی سیون کے نیشنل چین سے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے باقی دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ کس کس ورزن سے کتنے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تو گائز یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو جو ایڈوانس بکنگ دوستو اس کی ہے دو لوگا ٹرینڈ بلکل سیم چل رہا ہے نہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے سیکنڈے کی ایڈوانس بکنگ جب تک مو بھی ریلیز نہیں ہو جی تب تک پیس میں نہیں آتی لیکن گائز اس کا سیکنڈے بہت زبردست ہے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ آخیر کس کس ورزن سے کیا آ چکا ہے تو ہندی کا جو ٹوڑی ورزن ہے اس نے لگ بھگ 34,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر کے دیا ہے ہندی کا 3D ورزن اپروکس میٹلی 47,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر کے دیا ہے ہندی کا آئیمیکس ورزن لگ بھگ 5,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر کے دیا ہے ہندی کا 40X ورزن بھی دوستو لگ بھگ ساڑھے بارہ سو ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر کے دے چکا ہے تو اپروکس میٹلی 88,000 جب آئیس 88,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے اس میں سوئے آلریڈی گائز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 47,000 تو نیشنل چین سے آئے یعنی کہ نیشنل چین میں بہت اچھی رفتار ہے اس کی اور شوز ہے لگ بھگ 7,600 باقی ایڈوانس بوکنگ سے ہاتھ کیا لگا توٹل میں نے آپ کو سبھی لینگویج کا بزا دیا تو گائز یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں کی کیا 3 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں اس سے پہلے ہم لوگ شہر وائز دیکھتے ہیں شہر وائز کمائی دیکھتے ہیں تو گائی دلی انسی آر 25 لاکھ روپے کما کے دیا ہے دوستو اگر میں کمپیریزن میں آؤں بڑی بڑی میگنم میگنم موپس مووی سے پتھان فائٹ یہاں پہ جوان لائک ڈنکی لائک گائز یہاں پہ گھدر اینیمل تو گائی دیکھو دو دو تین تین کروڑ ایون اینیمل اور جوان اور پتھان تو چار چار کروڑ دوستو دلی میں کھیل رہی تھی لیکن ابھی اس کا دلی میں صرف 25 لاکھ ہے تو کیا گائی یہ دو کروڑ جا سکتا ہے مجھے تو امیدیں ہیں باقی شوز ہیں ٹوڈی ورزن کی بات ہو رہی ہے 386 جس میں سے آلماسٹ بیس ہاؤس پل اور فیلنگ فیس کی کٹیگری میں موپے کی بات کرتے ہیں بینگلورو تین لاکھ روپے ہائیدراواد ستر ہزار روپے کلکتہ چار لاکھ روپے کلکتہ میں ٹھیک ریسپونس ہے 105 شوز دوستو احمد آواز سارے تین لاکھ روپے بات کرتے ہیں گائی اس کے تھریڈی ورزن کیونکہ یہ بہت زبردست ہے دلی پچیس لاکھ روپے کی ایڈوانس بکنگ اگر ہم لوگ ٹوڈی اور ٹریڈی ملا کے بتائیں آپ کو دلی لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو ڈو سو پچاس لاکھ روپے کما کے دے چکا ہے چار سو چالے شوز ممبئی کمزور ہے گائیز یہاں پہ لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے چار سو سنتالے شوز سارے تین لاکھ روپے دوستو کما کے دے چکا ایک سو تیس شوز بینگلورو پندرہ لاکھ روپے کما کے دے چکا دوستو ستر شوز ہائیدراواد ٹوٹی فور لاکھ روپے کما کے دے چکا ایک سو پچاس شوز کول کہتا اٹھارہ لاکھ روپے کما کے دے چکا ہے اگر ہم تو تیسے ملا کے بتائیں تو ہاں گائیز یہ اٹھارہ لاکھ ہو جاتا ہے تو ایک سو چھپن گائی یہاں پہ شوز ہے احمدہ بار لگ بک دھائی لاکھ روپے کما کے دے چکا ہے چند نہیں سارے چار لاکھ روپے کما کے دے چکا ہے پچاس شوز میں چھے ہاؤسپل اور چار فیلنگ فاس صورت لگ بک ڈیڑھ لاکھ روپے دوستو کما کے دیا ہے جائے پول سارے تین لاکھ ایک سو چودہ شوز چنڈی گر لگ بک دو لاکھ ایسا حساب کتاب ہے اس کا 3D ورزن کا جانائز اور شوز کل کے ہی لگ بک برابر ہے ایسے کوئی اور شوز گائیز نہیں ہوئے ابھی کتنے گائیز کے ٹوٹل شوز آئیں گے مجھے تو پندرہ سولہ ایون سترہ ہزار بھی مل جائے جو گریمت ہو جائے گی حالانی 20,000 جیسا پتھان جوان کو ملا تھا ویسا نہیں مل پائے گا اس کو Tiger 3 Animal 3 شو مل سکتے ہیں بات کرتے ہیں گائز یہاں پہ جو 4DX ورزن اور آئیمیکس ورزن انگا کیا حال چلے آئیمیکس ڈلین سیار چھے لاکھ روپے دوستو کما کے دے چکا 30 مومبائی ساڑھے پانچ 25 شو پونے 1,5 5 شو 30 لاکھ 30 لاکھ بولا آٹھ لاکھ روپے کی ایڈوانس بھوکنگ کھول دیے گئے ہیں کلکتہ میں 30 لاکھ روپے کی ورزن کا حال ہے موی کے ریو آچھ آئیمیکس سب ہاؤس پل ہو جائیں گے بات کرتے ہیں کہ بھائی فائٹر کا ایسا کچھ حساب کتاب ہے ایسا کچھ سیناریو ہے مدہ یہ ہے کی ایڈوانس بھوکنگ سے کیا ہاتھ لگا کل دو 25 لاکھ روپے شام کے وقت بات ہوئی تھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ماملہ 3 کروڑ کے نزدیک ہے لیکن اب صرف 3 دن بچے ہیں دوستو تین چوکے چار چار دنیا چاٹے بارہ چار چوکے سولہ چار گنے چار یا پانچ گنے بھی دوستو اگر ہو جائے پانچ یا پندرہ ہوتا ہے تو اتنا ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھا آ جائے گا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کم سے کم بھی دوستو پندرہ سولہ کروڑ روپے دوستو بڑھتا ہو دکھائی تین رات کو ہمارا لیٹ نائٹ ایپیسوڈ جو آئے اس میں ہم لوگ پانچ کروڑ کی تو آج پانچ کر ہو جائے گا پھر گائیز کل اس کو زندہ چار کروڑ کی کرنی ہوگی کل کے دن دن دیکھ جاتا ہے جتنا جو مووی اپنے پریویس ڈی میں کرتی ہے اتنا اکیلے اس دن کر دیتی ہے یعنی چوبیس تاریخ کو آٹھ کروڑ کرنی ہوگی بھاقی تو ابھی کے حساب سے دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے 15 16 کروڑ لیکن پھر بھی hope سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تو گائیز یہ اگر تو یہ اتنا کر لیتی ہے 15 16 کروڑ تو میں 40 کروڑ روپے کی اور دیکھوں گا حالانکہ اگر زیادہ ریویو ایڈوانس بھوکنگ فرس ڈے سے اوپر یہ 3 کروڑ سے اوپر گائیز کھیل چال ہو ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو سیکنڈ ڈے چھبی جنوری کے لیے کافی سارے لوگ بولیں گے اس دن دو چھوٹی ہے نا بھائی تو ہوگی نہیں ہوگی تو ضرور لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ ریویوز دیکھتے ہیں تب بھوکنگ کرتے ہیں تو اس دن ریویو مطلب کسی کو کیا پتا موی کیسی ہے پھر بھوکنگ ہو رہی بڑی بات ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا بھوکنگ بہنگ